قبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے نئے وزیر آزم نے حلف اٹھا لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رکن چوہدری انوار الحق آزاد کشمیر کے وزیر آزم وزیر آزم منتخب ہوئے ہیں چوہدری انوار 52 میں سے 48 ووٹ لے کر وزیر آزم منتخب ہوئے متحدہ آپوزیشن اور پی ٹی آئی فارورڈ بلوک میمبران نے ووٹ دیئے انوار الحق نے آپوزیشن جماعتوں سے پاور شیرنگ فارمولا بھی تیہ کر لیا آزاد کشمیر میں پانچ دن سے جاری جوڑ توڑ کا نتیجہ آ گیا رات و رات قائد ایوان کی انتخابات کا مرحلہ تیپ آ گیا آزاد کشمیر میں گزشتہ رات بارہ بجے کے بعد قانون ساز اسمبلی کا ہنگامی اجلاس قائد ایوان کے لیے کہ آزاد نامزد کی جمع کرانے کے لیے پندرہ امنٹ دیئے گئے سپیکر انوار الحق سپیکر کے عہدے سے استیفہ دے کر امیدوار بن گئے تحریک انصاف کی جانب سے کوئی امیدواز سامنے نہیں آیا انوار الحق کو 53 دکنی ایوان میں 48 ہوت ملے چار ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تنویر علیہ السپہلے ہی نااہل ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دون نے بھی انوار الحق کی حمایت کی انوار الحق تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے اور انہوں نے تنویر علیہ السپیکر کے بعد بارہ ارکان کے ساتھ مل کر فارڈ بلوگ بنا لیا تھا انوار الحق نے پوزیشن جماعتوں سے پاور شیئرنگ کا فارمولہ بھی تحقل لیا صدر آزاد کشمی بیرسٹر سلطان محمود کے مواقع سے آئندہ صدر اور سپیکر کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغبا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سی این این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغبا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے